مہا دفظ مورت پلے جس کو نظر کرے نانک منگے درس دان کرپا کرو ہرے سال مہینے دین کڑیاں سفلیاں ہو جان بیتے ہوئے شمیں بچ کیتیاں ہوئیاں گلتیاں گناہاں دی معافی مگئے آن وڑے سمیں بچ سمت منگیے سوچی منگیے بانی بڑھنی منگیے مہاراج سانو صحیح رستہ دین صحیح سوچی بان جس کر کے ساتھا پلاہ ہوئے سارے جانے ایس سمیں نو گربانی دے نار سفلا کریے اور آن وڑا سمیں بانی بڑھن واس تھے بانی بڑھن وڑیا لئی جنہ جنہ نے بھی نام جپنا ہے نام جپیا انہ نو سخدائی ہوئے ارکو نام صدا سخدائی مہاراج کہنے نام صدا ہی سخدے دین وڑا ایلا ملکے مول منتر دے پاٹ کریے ایک روان کا اتنام کرتا پرک نرپاو نرویں اکال مورت اجونی سیپاں کرپرساد جب آد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ ایک او امکار نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سیپاں کرپرساد جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ اک او امکار ست نام کرتا پرک نرپاو نرویر اجونی سیپاں کرپرساد جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ اک او امکار ست نام کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سیپاں کرپرساد جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ سکہ ہٹال گور سے بھی ہے اے نیس سہج سوائے درسان پرسے آئے گرو کی جانم مارن دکھ جا ہو بھائے سیفت خسام مندی نور ارساں کرساں تود جتھے سچے پاتشاہ مال جانم مان جانم ماندی سجن سچا پاتشاہ چرسان آن دیں جس پاس بہتھے آن سبھنا دھا ویسا گئی بہوڑ بندی چھوڑ نرنکار دکھداری کارم نہ جانا تارم نہ جانا لو بھی مایا تاری نام پریو پکت گوھند کا اے رکھو پیج تمہاری ہر جیو نمانیاں توں مان نچیجیاں چیج کرے میرا گوھند تیری قدرت کا قرمان جیسا بالک پائے صوبائی لکھے پراد کماوے کارم پدیس چڑکے بہو پانتی بہوڑ پتا گال لاوے پیشلے اوگن باکشلے پرب آگے مہارگ پاوے پیشلے اوگن باکشلے پرب آگے مہارگ پاوے تانتام سہف شری گروہ گرانت سہی مہارائی دی پاون پویتر گود وچ سجی ہوئی گروہ روپ گروہ خالصہ ساہ سنگ جی سربت سنگتام پیار ستکار نال گاجواج کے شردہ مال فتح اچار نہ کریے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی حتح ہے آپ سربت سنگتام آبتار بانی کے بوہت کڑ جگد جہاج تانگرو گرانت سہی مہارائی دی پاون پویتر حلوری وچ سنگتام سویر تو ہی سادی کر کے بڑے شردہ پاونہ مال گراند درشن کر رہے ہو اسے نال نال بانی کے پاٹ ہوئے نے کیرتن ہوئے نے اپرانت گرمت دیں گے بچاران لئی آپ کا کٹھے ہوئے ہاں چاہے شبدہ پاٹ ہوئے سویردہ نت نیم ہوئے نے کوئی بھی بانی پڑی جانتی ہے ہے ترکی بانی اے سے اتنائی جے اپنا کہیے کہ کیرتن ہویا ہے بعد بچ حرقی سنگہ نے کیرتن کیتا ہے تا بھی گروہ صاحب نے بانی ہی اپنے کرنا بچ پائی ترکی بانی اپدیش بانی دا اپدیش اپنو پرابت ہندہ سارے ہیں گربانی دے بچ کوئی کمی نہیں ہے گربانی دا سمپور نہیں ہے اور اپاں دیکھنا ہے کہ اپاں گربانی تو کتنا کے لاب لے ساکتے ہیں سارے جانے کیونکہ اپو اپنی سمجھ ہندی ہے ہر ایک بندے دی جگہ سوڈی اپاں اپنی مت ہندی ہے اور سارے تھے بندے بیر پہن پر آہا پڑے لیٹھے بیٹھے ہیں کوئی اٹھا کوئی داس کوئی بارہاں کوئی بی اے اے میں بیٹھا کوئی انجنگر میں کی تھی پڑھائیاں کی تھی وہ ہی سکول ہندہ وہ ہی ٹیچر ہندے نے کچھ بدیار تھی مان لہا کے پڑھ دے نے کچھ اپنی جندگی دا نشانہ سمجھ کے پڑھ دے نے تو کچھ بدیار تھی اتھے کیول کھیڑ کے آ جان دے نے کچھ روٹیاں کھا کے آ جان دے نے تک کچھ بدیار تھی گلت رہاں تے پہ جان دے نے نشیاں مجھ پہ جان دے نے چنگی سوچی بارے بدیار تھی کلاس اک کوئی آئے ٹیچر اک کوئی آئے سکول اک کوئی آئے کتابہ وہ ہی نے وہ پڑھ لے کے بڑے افیسر بن جان دے نے وہ پڑھ لے کے ڈاکٹر اینیر بن جان دے نے بیسے ترہی ہیں گرو کی سنگت ہے گرو کا رکھو ہے گربانی وہی ترکی بانی ہے سکھاں دے کرے جنم لیا ہے اے دے بچ جدے سوچی نہیں ہے جنہاں بانی بارے گیان نہیں ہے نہ گیان ہوں کر کے نہ کسے نے دستیا کہ بانی اندر کنی پاور ہے جمیں اپنا سارے انہوں گیان ہو گیا انڈیا بچ بیٹھے انہوں ایک رپیہ نہیں تھا ایک رپیہ ہی رہنا چلو آئی یورو دے قیمت بہت اپنا جا کے یورو کمائیے ایک دے ساٹھ ستر بان گیاں دے آئے اپنا نوں پیسے دا گیان ہے سارے انہوں ایسے کر کے اپنا پیسے دے مگر پائی دیں کیونکہ پیسے دا گیان ہے کہ یہ کی چیز ہے جس بندے نوں پیسے دا گیان نہیں اور جانور ہے جانور دے مورے گرو گراند صحیح دیو دا آرن دیما کیونکہ تو سی کہوں گے پتہ نہیں کوڑو انگل نہ بناؤں دا گرو گراند صحیح دے جب بچنا آیا ہے چونے سوئنا پائیا چون چون کھاوے کاس مہاراج کہنے نے جے مجیاں گامہ دے مورے تسے کھا پاؤ تے کھاوی چھ سونا پا کے سونے دے سکے سونے دے گینے پاؤ بھی مج گان وہ سی سونا پایا پائی کھا دے دار ساتھ گرو جی کہنے نے انہوں نے ہولی ہولی کا آ کھا لینا ہے تے سونا ایک پاسے کر دینا ہے کیونکہ جانور نو سونے دا گیا نہیں نہیں ہے کہ ہندہ کی ہے مہاراج کہنے نے اسے کر کے کہاوت بھی بڑھنی ہے کہ محسد اگر بین بجان دا کوئی فیدہ نہیں ہے کھاڑا اکشر بھین سے برابر بھی کہاوت بڑھنی ہے یہ بانی چھ گرہ نے لکھیا ہے کہ جے چونے سونا پایا چون چون کھاوے کھاس بڑا بڑا شبد ہے ہے بانی میں جے کئی پرمان دیتے ہیں مہاراج نے مہاراج نے اگر بھی پرمان دیتے ہیں کہنے جے کتے نو چندن مل دیے سارے پنڈے تے خشب ہواں مل دیے پھر بھی وہو تھاں تھاں دے ہوتے پٹک دے ہی پھردہ ہے گندگی دے پچھ رولدہ پھردہ ہے اس کر کے جڑا گربانی دی نالج ہے گربانی دی سوچی ہے یہ دے بارے اپنوں صحیح تنگ نڑ گیان نہیں ہے گیان اپنے تھاں دے ہوتے ہوندہ اگیاں اپنے تھاں دے ہوتے ہوندہ تو اپنے سارے جانے گیان لیند واسطے گروہ شہاب دی حجوری بھی چائے ہاں تے گیان تے اگیاں دو چیز جانے اور تُس ہی کہوں گے گیان کینوں کہنے نہیں تے اگیاں کینوں کہنے نہیں بہت تھاما دے ہوتے جی کر آیا باتا پتا کتھے نے پتا نہیں کیوں کہ اس بندے نو کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کر کیوں بندہ اگیاں نہیں منیا جاندہ ہے تے جیڑے بندے نو پتا ہے میرا نام میرا کار میرا پتا کون ہے وہ بندے نو اپنے کہنے یہ بندہ گیان وان ہے یہ بندے نو سارا کچھ اپنا گیان ہے ساتھ گروہ مہاراج کہنے یہ سے ترائیں اپنا اپنے آپنوں صحیح ٹانگناڑ جان نہیں سکے جو میں سانت بابا سندر سنگ کی خالصہ کوڑ گنگا نگر راجستان بچ بندہ اتھے آیا بڑی پرانی گل ہے آکے کہنے لگیا مہا پرشو میں کچھ پرشن کرنے نے سانت کہنے لگے ہاں پھائی پرشن کرو سارے پرشنہ دے اتھر دے دیتے مہا پرشانے جدوں او اس وقت مہا پرش کہنے لگے ہون اسی بھی ایک پرشن کریے تے نو کہنے ہاں مہاراج کرو پرشن مہا پرش کہنے لگے تو کنی پڑیا ہویاں کہنے میں اہمے کیتی ہوئی ہے کہنے چل تو بڑا پڑیا لکھیاں بندہ سانو ایک جواب دے کہ توں کون ہے کہنے میں کون ہے میں بندہ مہا پرش کہنے لگے بندہ کی دا نو ہے ہاں باما نے اے لتہ نے اے سر ہے اے تاڑ ہے یہ نا چو کی دا نو بندہ ہیں تو کہنا کہ میں بندہ ہاں یہ اس گل نے وہ بندے روں چکران چپا دیتا بھئی واقعے گلتہ ٹھیک ہے بندہ کی دا نو ہویا کافی دیر تا کہ سوچ دا رہا بھی کی جواب دے ماں میں کون ہاں اس وقت داسمنٹ تا کہ سوچنے تو بعد مہا پرکھا نے ایک کہا بچنا کہ توں ایمے نی تو تا ایمے یا بھئی جیڑا تے نو آپ نے آپ تا گیاں نی میں کون ہاں تے توں پھر کون پڑے لکھیا کہ میں ہو سکتا بھئی موڑا بدیار تھی نو بڑی مندہ اندر شارمائی کہنے لگیا مہا پرشو تسین داس دو میں کون ہاں میں نو آج تا کہتا ہے جا کویسچن کسے نے کیتا نہیں ہے اس وقت مہا پرکھ کہنے لگے بندہ کی دا نام ہندہ بانی کی کہن دی کے بندہ کی نو کہن دے نے بانی کہن دی یا بندہ ہوئے سو بندگی گہا جیڑا بندہ بندہ دے ہی نو تار کے بندگی کردہ اسے نو بندہ کہا جاندہ بندے بندگی اکتیار صاحب روز تروں کے پیار دسویں پادشاہ مہاراہ نے بندہ بہادر نوے ہی پوچھیا جدوں نے مہاراہ جی نے پوچھیا تیرا نام کی ہے کہنے میرا نام بندہ مہاراہ جی کہنے بندہ کی دا نام کی دا بندہ بندے دا مطلب کی ہے بندے دا مطلب ہندہ داس مہاراہ جی کہنے جانتو میرے وال ہے تاں کیا موشندہ تو سب کشمین نو سونپیا جان تیرا بندہ بندے دار تھوں دا دا ستے بندے بہادر نوے ہی جواب دتا مہاراہ نے کہ بندہ بندہ ہوئے سو بندگی گہا ہے بندے بندگی اکتیار صاحب روز تروں کے پیار بندے بندگی کر بندگی کر کیونکہ توں اپنے سروپنوں پہچانے آنیں توں اپنے گرو دے مگر لکھے منتر جنتر تنتران دے بچ پیا ہویاں یہ نکیاں نکیاں کھیڑا نہ کھیڑ ناٹک چیٹک کیے ککاجہ پرب لوگن کہے آوت لاجہ کہ نکیاں نکیاں کھیڑا نہ سنسار دے جیوانو چھوٹیاں چھوٹیاں گیم ماں دے وچ پساؤنا میرے اندر بڑی شکتی ہے میرے اندر بڑی طاقت ہے میں آ کر سکتا ہاں میں آ کر سکتا ہاں اس طرح دی میرے اندر پاور ہے سو مہاراج نے بندے بہادر نو مادو داس بیراغی نو عمر چھکا کے نام رکھیا پائی گربکس سنگھ کیونکہ بہتے آپ نے پانتھوی چونہ دا سارا ناؤ نہیں کوئی جاندہ ہے اونہ دا نام ہے پائی گربکس سنگھ ساڈے سارا پجاب ایتھے تا چلو ایتوار نو زیادہ تر کٹھوندہ باہر سنچر ایتوار سنگت ہوں دی ہے پنجاب دے بیچ سنگت سنگت کےول سنگراند نو ہی کٹھی ہوں دی گردواریں اچھا اور پنجاب دے بیچ سنگت کوئی جے گرپرب وہ بھی تین گرپرب نے خاص پہلے پہشادہ پنجوے پہشادہ شیدی دن دس میں پاچھ شاڑا اوطار دہارا بس اے بات ود تین گرپور منوں ساری سنگت سارے پنجا میں چھ منوں دی یا پھر سنگران دے اٹھے سارے کٹھے ہوں دے سنگران دے اٹھے بھی اپنا سارے کٹھے ہوں دے اکڑا پرشاد دیا مینے دا پاڑ کیتا گروہ کر دے وجیر نے پندہ دے وچی جیڑے پائی جی وہ مینے دا پاٹ شنا دے بس ارداس ہوگی جہاں کسے نے کیرتن کیتا اس تو بعد اپنے پای سنگران منالی کرے آگے ایدے بچوں نے کوئی انسانہ نے گیان نہیں ہویا ہے ایدہ ایک صرف انہوں نے کھانا پوری کیتی ہے مہاراج نے بانی دے بچے بڑا ڈھونگا اپدیش کیتا ہے کئی بار کی ہندہ کہ آپ اپدیش نو سن دے ہیں پر وہ ساڑھے سنوں لنگ جاندہ ہون آپ آم جی وہاں اپنے کوڑے ٹھیک ہے روٹی پانی دا گجارہ ہندہ ہے چلو گڑی لے لی کار لے لیا بہت تا بہت کسی نے سونا لے لیا پر جیڑا ہیرے یا ہیرے موتی وہ بہت مہنگے ہندے نے ہیرے انسان ہیرے نہیں خرید سکتا جتے تک وہ دی پہنچ نہیں ہے وہ ہیریاں نو سمجھ نہیں سکتا ہے ایسے اتنا گربانی نو آپاں سمجھ نہیں سکے افسوس ہے اس گلدہ بنایا کچھ ہور سی بان کچھ ہور گئے ہیں بہت بڑا بنایا سی سکھنوں پر ایک چھوٹا تیریر سوئی بچے اہوڑ کیا ہو میدے تو ہی کڑا پرشاد بندہ ہے کھانڈ پہندی بچے کیا ہو میدے تو ہی جلیپیاں بند جان دیا نے ایسے پرکار رکھے ساری مٹھیانیاں بند دیا نے یہ جنہ کیا ہو تے میدہ ہے یہ سریر دی کھراک ہے اور آپاں سارے جانے لنگر دے بچوں ہو کے آئے ہیں بعد بچ بھی جانا ہے لنگر شکنا ہے لنگر ساڑے سریر نو طاقت دندہ ہے پرشادہ پانی چاہ گود مٹھیانیاں ایساڑے سریر نو کیول طاقت دندیاں میں پر آتمک طورتے کھراک نہیں ہے کوئی یہ ہے کیونکہ سریر نو چلونا بھی جلوری ہے اور گرو گرانساہ مہاراج دوسرا لنگر جیڑا پائی ستے بل ونڈیڑا لکھیا ہے لنگر چلہ گر شبد ہر توٹنا آوی کھٹی ہے لنگر چلہ گر شبد ہر توٹنا آوی کھٹی ہے ہری دے شبد دا لنگر بھی چلدا ہے آتمک پھراک مل دی کیا آپا او سنو کماؤنا ہے او دی کردے توٹنی آو دی کھٹنی آو دی جو میں سریر ایک لنگر دی لوڑ ہے اویں آتمک پاورتے لنگر دی لوڑ ہے مہاراج کرپا کرنا آتمک پاورتے آپا لنگر بھی چلد اگے بڑنا ایک جان پہندی ہے خوراک مل دی اے ہی تسی اپنا اپنا پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہے کدھے لگے مان ڈگیا جا تو اڈا بہت ہے کدھے لگے کہ سریر بہت ڈگیا ڈگیا جا لگتا جا کدھے کوئی کٹھے آڑی گا ہو جاندی ہے کدھے پروار میں کڑا کلیش کڑا ہو جاندہ ایک جنہ میں کچھ ہوندہ اس دن بیٹھ کے پھر پاتھ کرو اس دن بیٹھ کے پانچ جبجی صاحب دے پاتھ کرلو یا پانچ سکمنی صاحب دے کرلو یا اناند صاحب دے پاتھ کرلو پاتھ کر کے اگے جال رکھے پانی دا گلاس رکھ لو گھڑ بھی رکھ لو پاتھ کرنا ہے جال جال نو شاکلو پروار ویچ بند دےو کار ویچ چھٹا دے دےو کی چیز ہے جو میں ہر مندر صاحب دا جال ہے وہ تھے بھی یہی کریا بارت دےیا ویچ کار ہر مندر صاحب ہے گانی دا پروار ہے اور باہر جال ہے رام داس سرور ناتے سب پترے پاپ کماتے اے چیز دی آم بھی لوگ کا انہوں نے سمجھ لگ دی ہے ساڑھے پڑے لکھے انہوں نے سمجھ لگ دی وہ اے ہی کہیں جا دے اے کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ جڑی آتم کے چیز آئے انہوں آم بندہ نہیں سمجھ سکتا آم بندے دی گدی وچے چیز نہیں جا سکتی کہ آتم کے چیز کی ہوں دی کنیاں گل نہ ہوں جانے ایک سریرک گل ہے ایک من دی گل ہے ایک بدی دی گل ہے ایک اندریاں دی گل ہے ایک آتمہ دی گل ہے آتمہ کیونکہ سارے نام اوپر ہے اس کر کے اپنی جنی سنگت بیٹھی ہے بڑی مشکل نارجے چھانٹ کے کڑیے ایک بندہ شہد بیٹھا ہوئے آتمک گیاں نہیں جے مل جے تاں بلتا ملنا نہیں ہے چیزی پر چلو جے ایک آتمک بندہ مل جے سمجھ لو بہت بڑی گل ہے اینیاں وچ بدھی مان بندے پانچ داس مل جان گیا آتمک ایک بدھی مان داس تے سریرک طور تے تکڑے بندے تنیا مل جان گیا ایک گھنٹی اگر کے بعد ہی جان دی ہے ایسے پرکار ہی جنا میار تھلے دکھتا انہیں بندہ جانا مل سکتا ہے بانی میں جو مہاراج نے بجن کیتا ہے ایک عد نائے رسیڑا کا بھرلی جائے بھٹھی ایک جان عدہ دنیا چے بندہ مل دا کوٹن میں نانک کو نارائن جے چیت آپاں ایک کروڑ سکھ کٹھا کر لگے نا ایک کروڑ او دے بچوں ایک بندہ وہ ملو گا جی دے ہردے چے نام ہے اینی مشکل مل دا نام بڑا بندہ مو مچتاں بہدرو بہدرو سارے کر لیندے نے پر مہاراج کہنے دے مان ساتچا مکھ ساتچا سوئے ماندے اندر سچا بچنا تے موکھ ویچ سچا ہونا موکھ ویچ تا پہن کر لیندے ساتنام شریف راہے گرو سارے بھٹھی ساتنام شریف ساہے گرو سارے بھٹھی ساتنام شریف راہے گرو سارے بھٹھی ساتنام شریف راہے گرو سارے بھٹھی ساتنام شریف راہے گرو سارے بھٹھی موکھ ویچ تاپا سب نے کہہ لیا ہے پر مانوچ نہیں گیا ہے مانوچ بسیا نہیں ہے جا کے اسے کر کے اپنا بار 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 باہے گرو کہنا پہنٹا میرے مانوچ باس جا بے جبیں اپنا کوئی چیز نو یاد کرنے باس تھے بار بار پکونے ہیں جبیں اپنا بچپن لے کے پڑھائی کی تھی تھے بار 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 پڑھ دیں پھر ساتے مام دے اندر ہو چلے آ جاندہ کوئی کوششن ہو دا امسر بار بار چھوٹے ہوں دیں پہاڑے سکھے ہو بھی بار بار اونا پہاڑیاں نو اپنا نے پکایا یاد بچ بس گے یاد ہو گیا اپنا کہیں تے نو یہ یاد ہو گیا ہے لگاتار یاد دے بچ چیزہ بس جانا اے ہی گروانی اندر اے ہی چیز ہے کہ بار 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 واہی گرو واہی گرو کیوں بار بار کر دیں کیونکہ آپ پہ جنہی بار بھی واہی گرو کہنے ہیں انہی بار اندر جان دی بجائے واہی گرو منتر باہر نہیں آنڈا مان دے اندر باسدہ نہیں ایکسیپٹ نہیں کر دا مانو مان دی اچھا ہے کہ میں تھا حالے کئی طرح نہیں کھانے کھانے ہیں کئی طرح نہیں موجہ کرنیاں ہیں کئی طرح نہیں بکار پوگڑنے نے کئی طرح نہیں نشے کرنے نے کئی طرح نہیں کھل کھڑا کرنیاں نے تو میں نو ہونے نا چکریں جو بسائی جاناں میں نہیں بہی گرو منتر بساوڑا اندر میں تھا لے ایس کرنیاں پر من مورکھنو یہ نہیں پتا کہ جے ہردیج نام باہ جاوے تھا کننا نند ہے کننا لاب ہے کننی گرپہ ہے پر انو سواد نمکیا ہے جمیں پرانی ادارن ہے ایک کریشن جی نے ارجن نو سنایا سی بھی سوارگان دے وی چاہیں موج ہندے سوارگان چاہیں ہندہ ارجن کہن لگ گیا مہاراج پھر اوٹھے سارے کیوں نہیں جا کے پھوش جد اوٹھے انہیں ہم اوٹ جانے پرانی جی کہن لگ گیا پر پوچھ لینے ہونے ہی اوٹھے سور پھردہ سے سور دے نال آتمک گل کراتی اوٹھے سورتی جگہ کے ارجن کہن لگ گیا سور نو کہ تو سورگان نو جانا اوٹھے بڑی موجہ بڑی موجہ آ موجہ آ موجہ بڑا کچھ گنایا سور کہنا چلے آتا جاؤں گا اور اوٹھے روڑیاں ہے گیا گندگی دے ٹیر ہے گے میرے کھان نو کہن دا اوٹھے پھردہ میں جانتا میں تو اوٹھے جاؤں جی تھے گندگی دے ٹیر نے ایک چٹکلا بھی بنایا ہوا کہنے عملی نو کسے مہا پرشنے کے ابھی سورگ بڑے چنگے ہوں دے نے سورگان چل دے آئیں کر دے آئیں تو سنگ چاہ کر سورگانو سورگانو او کہنا بابا جی آپ پاندہ اکوی گال داشتنے ہوں میں پھین مل جو ہوتھے جے پھین ملو تانسورگانو جاؤں گا میرا مطلب کہن دا کہ تسی اندریان دے سورگان تک کی کھڑے ہو تسی مان دے سورگانو بچی فسے ہوئے ہو اسی تک کہنے آتما کا نند لو اسی تک تو انو ہوای جھائی دی جاترہ کرونی چاہنے ہیں تسی کہنے نہیں بہتا سائیکل تا ہی ٹھیک ہے تسی سائیکل دی سواری کر دے ہو پیدل سواری کر دے ہو اسی کہنے ہوای جہای جھائی دے جھڑ گئے تسی کہنے نا اسی ہوای جہای جھائی دے جھڑ گئے اسی کہنے باہی گرو نام جہای جھائی ہے چڑے سو اترے پار جو شردہ کر سیم اندے گر پار اتار رہا ایدھے گر کہا کرو ایس کر کے ہون اے بار لگا لگنا لکھیں چلو کعب رچنا ہے کبھی نہیں لکھیں تو اسے کہوں گے یہ تو بانی چنی لکھیا ہویا بانی چنی لکھیا ہویا بانی چنی لے کے اندھا نے کعب رچنا کیتی ہے ساتھ گروہ ہے بوہ تھا برلے کے نے بیچا رہا کر کرپا پار اتار رہا ساتھ گروہ تھا کہ یہ جہا جھائی ہے جو میں اپا شپ دے بچ بیٹھ کے سمندر پار ہو جانے ہیں جہا 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 ہوای جہا ساتھ سمندر پار کر آدم دا ہے ایتے تاہا پابجل نو ترنا ہووے تا بانی دا جہا جہا تو اسی بانی پڑ دے تہینی ایتے جو میں ہاتھ کڑے کرانا جب جی صاحب آڑے بھی نکرنے پہلے تب ہی کننے پڑ دے ہیں تے جے میں تھا انہوں پچھا آسا دیوار تھوڑے جو کننے پڑ دے ہیں پھر کرائیے ہاتھ کڑے دیکھئے خالصہ قوم کتھے گھڑی ہیں چلو آسا دیوار کانٹھ نہیں میں کہہ دے ابھی کیوں ہوں ہے کانٹھ کارنی تاہ بڑی دور تھوڑے جو کوئی آسا دیوار پڑ دا روز تا ہاتھ کڑا کرو گا چلو آپ پانتھ دیکھ دیں اپنا کتھے کا کوئی آسا دیوار پڑ دا ہاتھ کڑا کرو بس اوہ جی سوڑا دل صاف ہے من صاف ہونا چاہیدہ ہے ایس صاف تو آڑیاں بانے بازیاں میں سوکمنی صاف تسیل نہیں پڑنا آسا دیوار تسیل نہیں پڑنا میں تاہلے ارلیاں بانیاں کہیں گا نہیں حالتہ میں باون اکھری صد گوست دکھنیاں انکار سیس کرتی تاہ تسیل پڑنیاں کی ہے تسیل کہتے بانی پڑی نی تو انہوں ایم ایک خان خان کوسچن کرن دی آتا ہوں دی بانی بچ سارے جواب نے میں کہنا کلی آسا دیوار دے بچ سارے جواب پہے بس گرو گراند صاحب دے بچ کل بائی واران لکھیاں نے تے بھائی واران دے بچ کبل دورنانک صاحب نے منجوری بھی تی بھی سویرے اٹھ کے آسا دیوار دا کیرتن کرنا ہے اوہ ہر مندر صاحب آسا دیوار دا کیتن جا اتحاسی گروہ کا رانچہ ہندہ کیونکہ جنہیں آپ سیاں پہ لینی ہے بندے دا جیون بندے دا کردار بندے دی بیٹھنی اٹھنی ہر ایک جی آسا دیوار بچ ہے آسا دیوار بچ پچھلا اتحاس بھی اپنا لوگ کو دوں کہے جیسی گو برہمن کاؤ کر لاغ ہو گوبر ترم نہ جائی تو تی ٹک کاتا ہے جب مالی تانمل اچھاں کھائی ان پر پوجا پڑا باہر سنجم پہ آئی اور میں تو چلو سہیک راگی رہا کر کے میں وہاں سا دیوار کی میں تو پانچ گرانتی کانٹھ ہے ساری پانچ بانیاں رہے راز کی تنسولہ ٹک سالوے چاہمی ہندہ پچھی تھی کہ بانیاں سا جی کانٹھ ہندی ہر مندر صاحب دے پیچھلے اپا پہلے ہیڈ گرانتی سی گیانی مہن سنگھ جی ہون بھی ہے گے راگی سنگھا نے نار جے بیٹھے ہندے چٹا داڑا بڑا سونا اونا نو بڑیاں 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 بونجا بانیاں کانٹھ نے بڑیاں گئی تاں چھوٹیاں چھوٹیاں کانٹھ کر کے کہنے میں نو پھلانیاں بانیاں کانٹھ نے کانٹھ ہے ساری پانچ بانیاں رہے راز کی تنسولہ ٹک سالوے چاہمی ہندہ پچھی تھی کہ بانیاں سا جی کانٹھ ہندی ہر مندر صاحب دے پیچھلے اپا پہلے ہیڈ گرانتی سی کہانی مہن سنگھ جی ہون بھی ہے گے راگی سنگھا نے ناڑ جے بیٹھے ہندے چٹا داڑا بڑا سونا اونا نو بڑیاں 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 بونجا بانیاں کانٹھ نے بڑیاں گئی تاں چھوٹیاں چھوٹیاں کانٹھ کر کے کہنے میں نو پھلانیاں بانیاں کانٹھ نے اور بسانت کی بار ہے لامہ دا پاٹ ہے یہ تاں چوکھییں کانٹھ ہو جانے ہیں پیس کر کے جیڑا ساڑے جیون زندگی دے منورتھ نے وہ بانی بچ رکھے نے بڑے کوششناں دے انسر نے یہ ہون ایک چیز سامنے میرے آئی ہے کہ جنہ جنہ گرمکھا میں گروہ گرانت صاحب دی ساری کتھا دوہزار آٹھے وچ ساری ریکارڈ ہو چکی کانٹھ نے اندھی لگنے کتھا بارے گربانی دے ارثہ بارے انہوں نے دو دو باری یہ کتھا سنڈ لی کانٹھ نے کتھا تیجی بار شروع کیتی ہوئی ہے پر او ایک گال میں نو کہت اندھے نے گیانی جی فتے بلانڈ نویں فون کیتا ہے کویسچن تا کوئی نہیں ہے کیوں کہنے کوئی کویسچن رہی نہیں گروہ گرانت صاحب دی کتھا سنکے سارے ہی جواب مل گے اور میں نو بھی مل گے میرے بھی کئی کویسچن سی جیڑے میں نو سمجھ نہیں سی لگ دے تو یہ دا لوکتا نو جواب کی دیما میں میں نو بھی دیتے جواب مہرائی دے ایس کر کے اپنے ایک گالجیر چار کارنی بھی گرمکھو اپنی جندگی نو بے آرثنا گواو ایک انگریگ گورا او نے آتم ہتیا کیتی سوسائیڈ نوٹ لے کے کور رکھیا او نے کیلکھیا کہنا میں اپنی جندگی تو تانگ ہو کے سوسائیڈ کر رہا کہ میں نو لائف بور لگی بور روز سونا روز اٹھ کے سویرے بریڈ کھانی چاہ پینی پھر کامتے جانا پھر دبیرے مڑا جا پھر شام نو کھا لینا پھر سو جانا کہنا یہ کوئی لائف ہے میں تو بور ہو گیا اپنی لائف تھا اس کر کے میں جا رہا ہوں گالو دی ویسے صحیح ہے تو اسی مچار کے دیکھو تھا تو اسی جندگی چی کی ملنا ماری ہیں سویرے وہ ہی ہے چائی پینے اٹھ کے اور روٹی کھا لی دبیرے روٹی کھا لی رات میں روٹی کھا لی برڈ کھا لے چپس کھا لے کہ انہیں کوک پی لیا پھر سونگے پھر گلہ کر لیا سو سال تک جاؤ لو جاؤ ایک دنے تے سو سال ایک برابری ہو گیا نا کوئی ترکی نہیں ہے اپنے بچے ویسے ہی جندگی جاؤ رہا ہے تسی بس آ ہی لائف آپنے کپڑے پا لے یہ جندگی نہیں ہے زندگی ہندی گرمخان دی جندگی بچے ترکییاں ہندیاں نا جدھوں جے تُسی کہوں میں بڑی ترکی کیتی وہ تا دنیاوی ترکی ہے تورڈی ایتھے تک کون جانا پکے ہوگے پیسے پینڈ پہ جے پینڈ دیکھ کوٹھی بنا لی بڑھ دی سو کلہ جمیل لے لی تُسی کہا بھی یہ ترکی ہے یہ کاری ترکی ہے چیڑی چیز چھٹ کے مرنا اپنے ایک کاری ترکی ہے تو کہاں نیانے لے لینے جیدہ پھر انہوں نے نیانے لے لینے پھر انہوں نے نیانے لے لینے جس آسن ہم بیٹھے کےتے بیش گیا جتے آپ پہ بیٹھے ہیں آسن ہم بیٹھے ہیں سات جگو بینے لیتھے کےڑا شہر سی کی پتہ تریتے بچے تھے کےڑا شہر سی دوپر بچے تھے کےڑا شہر سی کوئی پتہ کاری جگو بچے تھے کییا ہے ساڑھے سات لکھ سال بعد ترتی چینج ہندی ہے ایک بار نقشہ چینج ہندہ ترتی تھا الگ لگ ہو جائے جو میں پہندے نے اسٹیلیا انڈیا دا ہی حصہ ہے وہ پچھے ہڑ دا ہڑ دا پچھے ہڑ گیا ہے انہیں سال لکھے جو میں کہہ لو بھئی گریس گیس ہی ہوتھے کہ ٹاپو پہندہ کرتی ٹاپو وہ ایک انچ روز افریقہ والن وردہ ایک انچ ہونے ہوتھے دا موسم چینج ہو گیا ہوتھے گرمی جائے لگتی کیونکہ وہ کہنے افریقہ نہ ہونے جا رہا رہا ہے کدھنے ٹاپو نے ترتی دے نقشہ پلٹ دا ہے ساتھ اٹھ لکھ سال بعد آج تو آہون پلٹن وڑھے یہ تھوڑی دیر تک نقشہ میں ٹی وی تے دیکھ دا سی یہ چیز دکھا رہے اسے بھی نقشہ پہلا کتنا سی ہوں جو ایس سے لوگ انڈیا تو ترکے چلے جانے ہوں پہلا وہ انڈیا دے نیڑے جے سی گا جیڑے مہا پارت جانگ تو ڈردے ہوئے اپنے لوگ دوڑ گے سی وہ انڈیا تو دوڑ کے میکسک کو جا کے انہا نہیں بسایا سی آج اوٹھے ساڑھا سارا کلچر وہ ہی ہے جڑا پنجاب دا ہے ساڑھے گوت اوٹھے سارے نے پچھلے سمیدے جڑے ساڑھے بجورگ سی کے اکنیاں نے ہو کڑوا کے دیکھے وہ رڑ دے آپس تب یو ایسے ویچ سین فرانسسکو تو روڑ پہن دا ہے وہ گل مین روڑ گل مین گل بھی لکھیا تو مان مان گوت بھی انگریجیاں دا ہے گا تو میکسیکو بھی کیونکہ کلیفورنیا سٹیٹ ساری جڑی ہے اے میکسیکو تو اخریدی ہوئی ہے نا دی ایس کرکے مہراج کہہ دینے کہ سنسار ویچ تبدیلیاں آنیاں ترتیاں ویچ تبدیلیاں آنیاں سنسار بدلدہ رہندہ ہے پھر آپاں دیکھو آپاں کی کرنا ہے آپاں سریشتی تے آئے گرنانک دے کرے تو اسی جنم لے آئے سارے آنے دائیوں تو آنوں کہنے ہیں کہ سارے جنن نانک نام لے آ سکھ بیٹھیں ایک گروو کا ر JUDYLo نے نانک نام لے آنے تو آنوں کوئی مسلمان نہیں کہندہ کوئی ہندو نہیں کہندہ کوئی عیسائی نہیں کہندہ تو ہی سکھ ہو پا میں ہے جدہ دنہ مرجی ہو ایسے اطلاہ آپ کو اپنے ترمہ بچ آپ کو اپنی کوموان دے بچ ہر ایک کوئی جنم لے دا ہے پر تو اڈے پاگ بڑے چنگے نے کہ تُسی سکھاں دے کارجان ملے آ تو انہوں ترکی بانی ملی آ تو انہوں امرت ملے آ پر کئی چیزیاں کاؤنٹ کر دیاں کی کہ امرت پاگیاں تو بینا نہیں پرابت ہندہ ہاں ایک چیز میں جاننا کہ جنہ نے کتھا سون لی جنہ کراں ویچ سیڈی چلی گئی پنجاب دے ویچ میں لوکانو جاننا نہیں پنجاب دے لوک میں انہوں سیڈیاں کر کے جان دے ہیں صرف فون نمبر دیکھ کے فون ہی کر دے ہیں کہ گیانی جیسے ہی کتھا سنی اسی ساڑے سارے پروار نے امر شاک لیا لوکی بس سیڈی سون دے نا امر شاک لی سیڈی سون دے امر شاک لیا کیونکہ اونا نو امرت دا مقصد پتا لگیا کی ہاں ایک چیز میں جاننا کہ جنہ نے کتھا سون لی جنہ کراں ویچ سیڈی چلی گئی پنجاب دے بچ میں لوکانو جان دے نہیں پنجاب دے لوک میں انہوں سیڈیاں کر کے جان دے ہیں صرف فون نمبر دیکھ کے فون ہی کر دے ہیں کہ گیانی جیسے ہی کتھا سنی اسی ساڑے سارے پروار نے امر شاک لیا لوکی بس سیڈی سون دے نا امر شاک لی سیڈی سون دے امر شاک لیا کیونکہ اونا نو امرت دا مقصد پتا لگیا کیا ہے اونا نو جو دسیدہ ایڈی وڈی دات دیتی مہارا انہیں امرت دی وہ شاک لی دے دی جدو لوکانو پتا لگ دے ابھی گرو گراند سیہم نو چور کرن دا کنہ لاب ہے لوکی ہون گرو کرن جا کے چور ساو کر دے ہیں جدو لوکی پوچھ دے میں نام دان لینا تو میں کہنا گرو گراند سیہم دے کوڑ بے کے باہی گرو باہی گرو کری جا نام دان لے دیں گے اور جدو دنیا نو پتا لگیا کہ پانچے کے کار کینے تو لوکی پنجا کے کاران اور پیار کر دے دیں دم دمہ صاحب کوئی ٹیم سی کہ ٹامہ ٹامہ سکھ جاندہ ہوندہ آج جاندی ایسی کہ ڈی ویڈی بنائی سنتھیا دی وہ دے جو میں بول لے ابھی جنہ دے بچیاں دی بودھی بلکلی مند بودھی ہے یہ تو اڈی بودھی بھی کم نہیں کر دی وہ تھے دس میں پاس شدہ بچنا ہے جیڑا سکھے تھے آکے اوڑا ایڑا لکھ جیو گا ترتی تو انگڑ نار وہ دی بودھی بہت جو گی اور دم دمہ صاحب بڑا کا ٹھاندہ ہے کیونکہ ہر طرح نار سینٹیفک ٹانگ نار ٹیکنیکل پوائنٹ اور ساری چیزیں دسییں جاندی ہیں پہلا تو ایک چیز ہل دی ہے ساتھ جگہ دے بچ جان پہلا پانسو سال پہلا ہے ہمدا سی پائی تو سیوا کر اچھا مہاراج کر لگے پائی تو بانی پڑ اچھا مہاراج مہاراج کریں تو پائی امار شاہ کے ساتھ بچن جی کوئی بھی بچن کیتا انہوں مننا اور آج دے یوگویچ ایسا سما آگیا پائی تو بانی پڑ انہوں نے کی فیدہ بانی پڑ دا میں کیوں پڑھا بانی امارت کیوں شکا میں سیوا کیوں کرا آج دے یوگویچ سارے کثہ دار سارے شنکے دور ہو جاندے لیں آپ انو مطح کیوں ٹیکنا چاہی دے پرکرما کیوں کرنی چاہی دیا سیوا کیوں کرنی چاہی دیا امرت کیوں شکنا چاہی دے سروبر بچ کیوں شنان کرنا چاہی دے کیرتن کیوں سننا چاہی دے دے دا کی پھیل ہے یہ ساریاں چیزیاں تو انو کثہ بچوں ہی ملنیاں نے سیانے تو سی بہت ہوں پر تو انو کسی نے دسیا ہی نہیں یہ آج چیزیاں دا پھاڑا ہے آج چیزیاں دا مہاتم ہے ایدہ اپنو آج ایدہ ہندہ ہے جے کہتے بجار دے وچے لکھیا ہوئے نا سیل اینا اٹریکٹو اکھر ہے سیل کئی تھا ہی سال سال ہوگیا لکھے نی ہسی انگلینڈ ایک جگہ دو سال تو لنگ دے ہیں اوٹھے ہو پکے ہی لے کے لائے سیل بندہ پجکے دکان جو بڑھ جانا بھی سیل لگی ہے تھی کیونکہ سیل دا گیان ہے اپن پر جنہ نو گیان نہیں ہے اس چیز دا گربانی دا تو انو نالجی ہے نی کہ جیڑیاں چیزیاں نو تسی تھان تھان لگ دے پھردے ہو جیس شک نو شانتی نو لگ دے پھردے ہو جیڑے کمہ کر کے تسی بس تسی اپنے آپ بچ آپ ہی کھوئے ہوئے 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 تو اوٹھے مانچ ہون بھی یہ ہی ہے بیاں ہون کتھا تھا کوئے چلیئے کل نو کامتیں بھی جانا ہے تو اوٹھے دماغ میں جب اسے کام فیڈ ہو گیا دو چیزیں چار فیڈ ہو گیا آتا تو اوٹھا پاس صاحب اہ جا کہ آج شکتی نانہ ہون دی تھی پھیر نہیں تسی ہونہ کل بھی شکتی ہے بس پھر مڑکے تسی ہونہ نہیں گا کیونکہ میں تو کامتیں جانا بس میں پیسہ کم ہونا میں بچے پھلنے نہیں میں کاربن ہونا ہے تو میں یہ کرنا ہے میں وہ کرنا ہے اینہ چیزیں تو باہر نہیں تسی ہوندے جدوں تک اینہ چیزیں باستے تسی پجدھوڑ کر دے ہو جتن کر دے ہو گربانی ایسی بخشش ہے کہ گربانی پڑھن دے نار سب کچھ بیسے ہی ملی جاندہ آسا دی بار ساریاں آسا پوری کر دی جوڑ آسا دی بار دا پاٹ کر دے اور تسی کوشش کرو آسا دی بار دی کتھا بھی سنو آسا دی بار پڑیا بھی کرو تک کیرتن ہر مندر ساہتا ہوں دا سنیا بھی کرو سوکمنی صاحب دا پاٹ بھی سنو پانچ بانیاں دا پاٹ بھی کرو رہ راس بھی پڑو سوہلے صاحب دا پاٹ بھی کرو اوہ دے مچ دکتہ بڑا کچھ سی پر وہ سمجھ نہیں سکے پھر بھی کوشش کرنگے آپاں کہ کتھا دے رہی تو انہوں سمجھ آسکیے ایک چیز ہے کہ زندگی بچ کسے دے کہے کہائے نہ لگو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھو گربانی نو پڑھن دا گربانی نو پڑھن دا آپ آبے آس کر کے دیکھو بار بار واہ گرو واہ گرو کر کے دیکھو مول منتر دا آبے آس کر کے دیکھو جو جی صاحب دا پاٹ اناند صاحب دا پاٹ گربانی نو پڑھن کے جیون دا لہا لو کیرتن سربن کرو ہڑی ہڑی آپا سمجھا گے سما آوے گا مہاراج کرپا کرنگے گربانی اپدیش ڈاٹ اورگ یہ سائٹ ہے اپنی ایدت چلے جاؤ گربانی اپدیش ڈاٹ اورگ اس سائٹ تے جا کے اسی ساری گربانی دی کتھا بہت کھجانے پرے پہلے ہو تھے وہ لے سکتے ہو تے فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تھو تے جے ایتھے بھی پربند کرنا اور تھا ماں تے بھی امر سر جاؤں اتھوں بھی کتھا مل جان دی ہے ہر ایک تھا آنے ہو تے رینج میٹھے گا کتھا جور سنے ہو گربانی دی جیسے دن تُسے کتھا سنوں گے وہ دن پشتاؤں گے کیوں پہل نہ کیوں نہ سن لی بابا سانتہ پتہ نہیں سی انہا کچھ بانی دی پر چھ رکھیا ہویا یہ سارے ناری ہوتا ہے جنہ جنہ نے بھی کتھا پہل نہ تے لے کے سیڑھی رکھتے سال سال پہی رہے دیا تے جدوں جدوں سن لی نہ پیرو کہنا میں تا گلتی کر لی میں تا سال پہل نہ سننی سی ہے کیونکہ گربانی بارے جنہوں چانن ہندہ انسان نو پشتاوا لگ جاندہ ہے بھئی جیڑی تی جنہوں میں دنیا بچ لب دا فیردہ سی ہوتا کرئی سی سب کش کر میں ہے باہر نہ ہی باہر ٹول ہے سو پر مبولا ہی اے جیڑیاں پہ شہدی دن من آ رہے ہیں جنہ نے اپنے ترم دی خاتر کھون نو ڈول کے شاہدی ہندی گواہی لیتی اونا لے اندر گربانی ہی وسی ہوئی سی گربانی وسن کر کے ہی اونا تے کھرپا سی آتمک بال بڑی چیز ہندی ہے سریرک بال نہیں آتمک بال ہونا تکڑا کردہ ہے انسان نو جدو دس میں پاسشاہ کڑا کے دسے آ مہاراج پہاڑیاں نے ہاتھی شہدنا اپنے کے لئے والنوں مہاراج نے اگہ دا لبا جوان سی دنی چند کہیں دے ساٹھا دنی چند کم کرویا دنی چند کڑا آتمک بال کٹ سی سریرک بال جاہدے سی اور راتے رات پچ گیا پر چھوٹے جے قددہ بچیتر سنگ آتمک بال بہت سی ہو دے وچ پائی بچیتر سنگ نے ناغنی بچی مار کے ہاتھی نو پجار ایس کر کے آتمک بال بانی بچ ہے اور اوڈہ تو آپ پہ بہت تکڑے لگ دے بیٹھے سارے گلہ میں بڑھیاں کر دے ہیں پر جے تو انہوں ماری جی کوئی مسیبت پہ جے پھر موں دیکھا پھر جدے ہی رنگ اور جانگا کیوں آتمک بال نہیں ہے تو اڈے کڑ جنہ کڑ آتمک بال ہندہ وہ بڑھیاں بڑھیاں مسیبتہ انہوں ٹیک چھ سمجھ دے نہیں وہ کہنے کوئی پرواہ نہیں جو میرا گروہ میرے سیرتے ہے تا مہینوں کی فکر ہے گروہ دا آسرہ لہو بانی دا آسرہ لہو نام دا آسرہ لہو ستھ گروہ کرپا کرن آؤ آتمک بال موں پیدا کریے نام دے ناڑ شریرہ دے اندر نمہ سال شروع ہویا ہے نام جب دے جب دے نمہ سال موں سفلہ کریے ستھ گروہ کرپا کرن واہے گروہ